بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزر لے کے آئے ہیں مائنس ون کی کہ عمران خان الہیدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے تو میں آپ سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزر نہیں لے کیا ہے اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں ٹائم گزرا کسے سے ملے ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے اپنے کرنا کیا لیکن میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی پولٹکس یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے کیونکہ ایک پولٹکس میں یہ مائنس ون چلتا ہے وہ کونسی پولٹکس ہے اس کو پاور پولٹکس کہتے ہیں وہ پولٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پولٹکس وہ پولٹکس ہے کہ اگر امران خان پرائم منسٹر بننا چاہے اچھا جی اب یہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے نراز ہے چلے میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں کوئی ڈیل کر لیتا ہوں کچھ سمجھوتا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری پارے آ جائے گی اس کو پاور پولٹکس کہتے ہیں دوسری پولٹکس ہے جو میں پولٹکس کر رہا ہوں ستائی سال سے وہ پولٹکس ہے جو قائد عظم کی پولٹکس تھی وہ پولٹکس وہ ہے جو کی مشن کی پولٹکس ہے کوئی وہ ذات کی پولٹکس نہیں ہے وہ پولٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئی تھا اور ہم تو کبھی ان کے اپنا سوچ نہیں سکتا ہے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت سے سیکھو وہ پولٹکس بڑے مقصد کی ہے وہ اپنی ذات سے ہٹکے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا رہن سے نہیں بدلا وہ جدر تھے ادھر ہی رہے مقصد بڑا تھا تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہوں ہیں میں تو نہ پولٹکس میں آتا ہی نہ کبھی تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی یہ مدینہ اور کہا تھا کہ اسلامی فلائی ریاست ہمارا مقصد ہے ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے ہوئے تھے ہم ان کی سنت سے انسپائر ہوئے تھے کہ جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے اور وہ جو انصاف ہے یہ بار بار پلیز میری بات سن لیں انصاف سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں انصاف کی بات کرنے آئے تھے انصاف کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انسانوں کو انصاف آزاد کرتا ہے فیرون کیوں قرآن میں برا سمجھا جاتا ہے انسانوں کو غلام بنایا تھا اس نے ظلم کر کے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا تو جو میری تحریک تھی انصاف کی وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے اور جو میرا سارا تجربہ تھا دنیا کا جو مغرب کو میں نے دیکھا تو وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے کیوں وہاں خوشحالی ہے کیونکہ لوگ آزاد ہیں لوگ آزاد کیوں ہیں کیونکہ وہاں انصاف ہے رول آف لاؤ ہے حقوق کی ان کا انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کو میں اپنی تیم کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو پتا چلے جو ہمارے پر جب ظلم ہوا کہ کیسے پاکستان کا کمزور طبقہ مزدور ہاری کسان جو کمزور طبقہ ہے غریب وہ چھابڑی والا چھوٹے دکاندار چھوٹے سنتکار یہ ہر وقت ان کو اس کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ طاقتوار کے سامنے آتے ہیں ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے ان کی تحفظ کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے فنڈمنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں اور اس لیے تھانا کچہری پٹواری کی پولٹیکس ہے کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانا کچہری پٹواری وہی ان کو ادھر ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر ان کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے قبضہ گروپ ہیں یہاں کیونکہ انصاف نہیں ہے تو یہ میری ساری مومنٹ شروع ہوئی تھی تب ستائیس سال پہلے یہ میری مومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں جب تک ہم اس ملک میں حقیقی ازادی انصاف لے کے حقیقی ازادی نہیں لے کے آتے ہیں اب یہ جب مجھے یہ کہتے ہیں چیزیں کہ جی وہ مائنس ون مائنس ون کیسے ہوگا جو آدمی ایک تحریک پہ ستائیس سال سے لگا ہوا ہے ایک ملک کے اندر ایک جد و جہد کر رہا ہے تو وہ کیا اٹپوٹ ڈیلز کرے گا کیا اس کے کوئی اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی بتائیں میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے کیا پرائیم منسٹرشپ کیمت ہے کہ اگر آپ یہ یہ کر دیں تو آپ کو پرائیم منسٹر بن میں تو پرائیم منسٹر بن چکا ہوں اور میں نے جب پرائیم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے دوہزار اٹھارہ کا موقع ملتا میں کبھی میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو تو جب ایک کمزور ایک کوالیشن گورنمنٹ وہ کیسے اس میں کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا ہے میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی میں نے کہا میں نے غلطی ہے کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاح جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لانا سکتا تھا تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ازاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے یہ صرف فرون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھلانے کے لیے جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے اور میں سارے پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے پر دہشت پھلانے کے لیے تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے یہ کوئی بھی سنبھال کیے سسٹم اگر آج ہمارے حقوق نہیں اگر ہمارے فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے فنڈمنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ کہ آپ ہیومن رائٹس لے لیں اور وہ طبقہ کیا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووڈ بینک ہے اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ ستا ہی نہیں ہے ہماری عدلیہ سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوگی چودہ میں کو آئین کے مطابق گمڑ بروائی نہیں کرتی تو گمڑ آگے کیوں الیکشن یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکم رانی آگئی کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے اس کے مطلب جو طاقت بار چاہے وہ کرے گا تو یہ سارے ملک کو افیٹ کرے گا یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑا ہوں اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں ہر قسم کی بلیک میل رات کو گھز جاتے ہیں گھروں میں گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے جو ملتا اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے ہٹلن کا جرمنی سٹالن کا ریشا سوویٹ یونین یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے پر ہو رہی ہیں میرے پاس آلیہ حمزہ کی بیٹی آئیں میں نے کل ان کو ملا تین بیٹیوں کو ایک بہینے سے اس کو بند کیا ہوا ہے آلیہ حمزہ کیا اس کا قصور ہے اس کا والد وہ میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھسکے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی ان کی ٹی وی توڑ دی ایک دو آدمی انہوں نے لاتھیاں پکڑی ہوئی تھی جو چیزیں توڑ کے چلے گئے جو چیز دو تین اچھی چیزیں پسانے اٹھا کے لے گئے تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے یہ ازاد قوموں میں نہیں ہوتا اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں لیکن کیا میں اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑھا ہے ڈیٹھ سو سے اوپر کیسز کر دی ہیں قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر مجھے انیس انیس بیلیں لیے ہیں میں نے ایک دن میں یہ دنیا کا ریکارڈ ہے اس کے بعد چار گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں چار گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے کوئی کیس ہی نہیں ہے کیبنٹ کا فیصلہ ہے ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوئے کیا الکایدر جو پہلا بان چکی تھی شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے وہاں غریب بچوں غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر وہ ٹرسٹ ہے جس طرح شوکت ہانم ہے مجھے اس سے کیا فائدہ ہے ایک روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو نہ ہوں کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے تو وہ کیسز بھی ہیں قتل کا کیس بھی ہے ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے عدالوں کے میں چکر مار رہا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہر عدالت میں جاتا ہوں ہر کیس میں جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کیسز کریں اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزار نہیں ہو سکتی ملٹری کوٹس سیٹ اپ کیے ہیں اپروورڈ ڈھونے جا رہے ہیں جو کہے گی جی امران رہا نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ یہ کہیں گے ان میں سے کوئی اپروور آ جائے گے مجھے ملٹری کوٹ میں لے جائیں گے سزا ہو جائے گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آدمی ایک مشن جو بائیس سال سٹرگل کر کے جو اگر بائیس سال جس کے پاس سب کچھ تھا کوئی ضرورت نہیں تھی بائیس سال سٹرگل کرنے کی اگر وہ آج ستائیس سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا یا جو بھی یہ جو دھائی قاتلانے ہیں دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے ایک مجھے وقت پہ پتا چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے آرڈرے گا لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پانے میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں میری بیوی کے اوپر کیس ٹرسٹی ہو کے اس کا وارن ڈکال ایک ٹرسٹی ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹیڈی ہے وہ انٹرسٹیڈ تھی اس کے اوپر وارن ڈکال دیا میری بہنوں کے اوپر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارن ڈکال آیا اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گے وہ بیٹا نہیں تھا خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی ایو میں دو ہفتے سے پڑا ہوا ہے آئی سی ایو کے اندر خنسامہ اس سے پتہ کیا وہاں جیل کے اندر ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی اس کے پاس پہنچ گئے ایک بہن اس کی زبیر اس کی لیگ اس کے پر انٹی کرپشن پہنچ گئے ہیں میں نے اپنی بہنوں کو فیسے کہا میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ وہ تینوں کھڑی ہیں نہیں ہم فیس کریں گے ہم نہیں جاتے مجھے کئی تفاہ جی مران خان آپ ملک سے باہر میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شہر جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کی ہے یہ خود ہی ظلیل ہو رہے ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی میں پھر آگے آپ کو اب آگے کیا راستہ ہے ملک کا راستہ آگے کیا ہے میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو کوئی بات چیت نہیں کرتا میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا کوئی دے سکتا ہے میں کوئی چور دروازے تو تو آنا نہیں چاہتا اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں لیکن ہر کام ووٹ نہیں دے گی تو نہیں اللہ نے تو سب کچھ میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت جو اس نے مجھے دیا لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر آپ کو سمجھ جا جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک ایک دلدل کے اندر دستے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی سوبوں کو جو پانچ ہزار عرب روپے سوبوں کو جب جائے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے ہم نے کرزوں کے اوپر سود دینا ہے وہ سود اس سے زیادہ ہے سات ہزار تین سو عرب روپے کا سود دینا ہے مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچے گا سات ہزار عرب سے بھی کم تو سارا پھر ملک کرزوں پہ چلے گا ہم نے ساڑھے تین سال میں اٹھارہ ہزار عرب اٹھارہ ہزار چار سو عرب کرزہ لیا تھا اٹھارہ ہزار چار سو عرب کرزہ ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے تقریباً پندرہ ہزار عرب کرزہ ایک سال میں لے لیا تو یہ کرزیں چڑھائے جا رہے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے گروت ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ چھ اشاریہ ایک فیصد سال پہلے تھی آج وہ پہنچ گئی ہے سفر اشاریہ تین پہ تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کم ہی ہو رہی ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کدھر سے آئیں گے انہوں نے پچیس تیس عرب ڈالر ایک سال کے اندر دینے ہیں وہ کدھر سے آئیں گے تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ساری ایجنسی سب کچھ سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے کام کرنے لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے نظریہ کے لیے نہیں آئے تھے تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے لیکن نکال لے گی کیسے میری آخر میں بات سن لیں ایک ہی طرح ہم نکلیں گے ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے کیونکہ دوالیا نکلا ہوا تھا ہمارا تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نونلک والے یہ یہ ساگڈار تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی اب کیسے نکل لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکل لیں اس میں ایک سورس ہے اوور سیز پاکستانی یہ یاد رکھ لیں بیرونی ملک پاکستانی آپ کو نکال لیں گے ادھر سے اور بیرونی ملک پاکستانی کیسے نکال لیں گے میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ان کی نیٹ ورد دو سو ارب ڈالر ہے ہم آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہم نے دو سو ارب ڈالر ان کی ہے یہ صرف سولہ ہزار ہے ایک روڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اگر ہم کسی طرح ان کی انویسمنٹ نے وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دوبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے نوکٹیہ میں نہیں اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستانی ڈیڑھ سال کے اندر ساڑھے پانچ ارب ڈالر پانچ کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں نے انویسمنٹ پلانز بنا لیے تھے ہمارے یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بندل آئیلینڈ کا پروجیکٹ تھا وہاں باہر کی کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھیں ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے انویسی واپس لے لیا سندگا منڈ میں دیکھیں بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی جب چائنہ نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا تو چیلنج اب کیا ہے رول آف لاؤ ہم نے ختم کر کے رکھ دیا پہلے ایک سو چالیس ملکوں میں سے پاکستان ایک سو انتیس تھا رول آف لاؤ میں اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کی اب تو یہ بلکل ہی نیچے گر گیا ہے اب تو وہ بنانا رپبلک بن گیا ہے تو جب رول آف لاؤ ہی نہیں ہے انویسپنٹ کیسے آئے گی انویسپنٹ نہیں آئے گی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا یہاں تو اس وقت پاکستانی پیسہ بار بھیج رہے ہیں پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے جو میس ستائیس سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا رول آف لاؤ کی تحریک وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا ادارے مضبوط ہوں گے اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے جو ان کی لائی انفورسمنٹ ہے جو ان کی عدلی ہے وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا اور اس کے لیے اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے جس کو پبلک سپورٹ کرے جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھی لیا ہے کیا کیا انہوں نے سوائے مہنگائی کر کے تاریخی مہنگائی 38 فیصد پہ انہوں نے کیا کیا ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے بیروزگاری بڑھ گئی ہے انہوں نے اور کیا کرنا ہے تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہی کھچڑی پکنے لگی ہے نا آگے نئی آگئی ہے نئی جماعتیں کر دی ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھ اچھ ستائیس سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا ملک ٹھیک تاب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ فری اینڈ فیر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورمنٹ آئے گی اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں نظر سانی کرے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی جس طرح انہیں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو دونوں جگہ انہوں نے کہا تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرمائز کریں گے اور ایک دعا سیکیورٹی کمپرمائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں ملک توڑنے کے لیے تیار ہے تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی رلیف نہیں چاہیے مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے میں کوئی کسی مجھے یہ سمجھے گی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کاروائی مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار وہ تو عورتوں کے پر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا لیکن ملک نیچے جا رہا ہے اور اس لیے وقت کم ہے جس طرح جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف قانون ختم ہو چکا ہے کسی کو اس وقت پھر سے میں کہتا ہوں جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے کلیکٹیب پنشمنٹ دے رہی ہے تو اس ملک میں تو اب باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیں نا بیرون ہے ملک پاکستانی جو آپ کا بڑا اساسہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کوئی سوچے گا کہ پاکستان میں پیسہ لگانا ہے تو اگر انہوں نے نہیں لگانا تو اور تو اس وقت کوئی ہے نہیں جب تک ہم ملک کی ایک سپورٹس نہیں بڑھاتے وہ تو ٹائم لگے گا کہ ہم اپنی ڈالر انکم بڑھائیں تو اس میں تو صرف ایک ہی انٹرم میں تو صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں شکریہ پاکستان زندہ بات